تو آپ میرا یہ ڈنڈے نا سوٹا کھونڈا آپ اس سوٹے میں ڈالتے ہیں آئے 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 کہ اس نور کو ادھر سے نکالے اچھا اب یہاں ذہن میں بات بٹھائے رکھنا نبی سے بس موجزہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ جب اس کو تاخت دیتے وہ دعا کرتے نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا اہم ہی تیرا عقیدہ بڑا یا صحابی کا کا صحابی کا تو میں نے کہا جب صحابی کا عقیدہ کیا حضور اتھو کرتے اتھے پاؤ صحابی کو نہیں پتا تھا یہ میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہے اور موجزہ اتفا مل جائے وہ جینگ نہیں ہو سکتا صحابی کو نہیں پتا تھا اگر پتا تھا تو سوال کیوں کیا کہ میرے اس نور کو میری چھڑی میں متقل کرو اور پتا چلا حضور کے صحابی کا یہ عقیدہ تھا نبی کو موجزہ کا اختیار حاصل ہوتا ہے نبی کو موجزہ کا اختیار ہوتا ہے حضور آپ کدھر سے نکالیں چھڑی میں ڈالیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا تو رکھ میں تھوڑی دعواش ہوا کرتا ہوں پھر جب وہ در سے ہوا تو پھر میں جناب وہ کل لوں گا نانا میری مدنی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آقا نے اپنے سیاں بھی دن اس دیمانڈ پر اس چات پر ان کے ہاتھ ان کے ماتے پہ ہاتھ پہ را اس نور کو آقا نے چھڑی میں منتقل فرما دیا جدر ساپی جا رہے ہیں نور والی چھڑی پاس ہے کوئی مانتا ہے نہ آپ کہتے ہو اے اللہ کا رسول ہے محمد ہم نہیں مانتے ہیں مان جاؤ کوئی شدشانی چھڑی نکالتے ہیں یہ دیکھ یہ نور ہے نا کبھی تمہاری طرف چھڑیوں میں بھی شمہ جلی ہے نہیں تو پھر بتا اگر یہ کیوں جلی ہے میں تو تمہارے ساتھ والا بند ہوں میرے اندر تو کمال آنی سکتا اوہ میں گیا ہوں ادھر سے نور لے گیا ہوں ادھر گیا ہوں ادھر سے نور تو میرا نبی نور خود بھی ہے اور نور دیتا بھی ہے میرا نبی نور ہے بھی اور نور یا نبی کی شفتیں بیان کر رہے ہیں نا اللہ اکبر اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے آج بھی میرا نبی دے سکتا ہے پچاس سال مجھے بولیے بات بھی میرا نبی دے سکتا ہے پچاس سال پہلے بھی نبی دے سکتا ہے کیونکہ یہ سارے زمانے میرے مصطفیٰ کے زمانے ہیں یہ ساری صدیان میرے مدنی کریم کی صدیان ہیں اللہ اکبر اچھے وہ میں ایک جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا کہ میرا نبی باشعور ہے بات وہاں سے آگے چل پڑی تھی تھوڑا میں وہاں چلا جاؤں نا پھر پلٹ کے آتا ہوں میرا نبی اونچہ بول گے میرا نبی پہلے دن سے میرا نبی باشعور ہے یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اور پھر بات بیک ہو گئی تھوڑا دور نکل گئے پھر کیا ہے ادھر بھی کیا تو نبی کا ذکر کیا اب بھی کریں گے نبی کا ذکر کریں حضرت کی بلا پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ تھوڑے ہوئے نا تھوڑے بڑے تو ایک دن اپنی دائی اممہ سے کہتے ہیں دائی امم جی بیٹا ہاں جماعت علی شاہ کیا کہتے ہیں جس دن آپ میرا نار کٹ رہے تھے آپ سے کینچی گم ہو گئی تھی نا دائی اممہ جھٹکی کیا بولا تنہیں کہا دائی امم اللہ کی عزت کی قسم میں لیٹا ہوا بستر پہ تھا تو آپ کی کینچی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی آپ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی نا مجھے بڑی کوف تو رہی تھی میرا دل کر رہا تھا آپ کو بتاؤں پر میں رک گیا کہ جماعت علی تجھے پتا تھا فرمایا اللہ کی عزت کی قسم دائی اممہ میں لیٹا ہوا بستر پہ تھا پر نا جانے کیا تھا کہ میری نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی تھی سب میں سمجھ بھی رہا اور جب ولی کے پہلے دن کا شعور اتنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کا شعور کتنا ہوگا میرے آقا اللہ اکبر میرے نبی کی پیاری ماں حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں میرا نبی بڑا شعور والا ہے اور میرا نبی جیسے چاہتا ہے نا اسے چنتا ہے یہ پرلی گلیے لیں کیوں نہیں کر رہا ہے ملاد راجہ کر رہا ہی ملاد نہیں کر رہا چلو اگلے سال سہی نا چنگ آئے بند ہے نا میرا یار سنسلی ہونو در گیا ہے کہ یار ہمیں آج بھاس گیا لیکن بارل مجھے اچھا ہے اس لیے لگتا ہے کہ سمجھ آئی کٹر جنہ ہیں اور اس کے بات جنہ لوگوں کے کام بیچارہ کرتے رہتے ہیں اللہ آپ کو جزا دے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن نا ایک اعتقاف بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا کوئی کام لے گا اعتقاف توڑا اس کے کام پہ چلے گا اے اعتقاف توڑا صحابہ نے کہا عبداللہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اعتقاف توڑ دیا کہا دیکھا نہیں ہے آجت مند آیا تھا کہا حضرت صاحب اعتقاف آپ نے فرمایا تو چھوڑ تو کل کل کہنا میں نے نبی کی صحبت اختیار کیا ہے میں نے کوئی ایسے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے کہا جی کیا کیا آپ نے آپ نے فرمایا میں نے آقا سے سنا جو آدمی کسی ایک ضرورت مند کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا سواب اتا فرما دیتا ہے اس لیے میں بڑا سواب لینے کے لیے گیا تھا تو حضرت یہ نیت خلوز نیت سے ووٹاند چکرامج نہیں خلوز نیت سے اگر بندہ غریبوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں اور حاشتوں کو پورا کرے تو آپ یقین کیجئے یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت کا سواب ملتا ہے اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی اسی طرح اللہ کریم ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں ایک جذبہ میں اور آپ کو بتا دوں ہمارے اندر سے وہ جو اگدہاتوں کی ایک زندگی ہوتی ہے نا اگرچہ اس میں شدت بڑی ہے لیکن اس میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ امدردی کا بڑا جذبہ ہوتا ہے شیروں کے اندر جہاں برادریوں کا سلسل ہے وہاں پھر کچھ نہ کچھ ہے لیکن جہاں سے دائیں بائیں سے لوگ آ کر عباد ہو گئے وہاں ساتھ کوئی مر رہا ہو دوسرے دروازے والے وہ کہتے ہیں ہو یاں مجھے کیا ہے یعنی ہمارے اندر وہ امدردی کا جو اسلام کا بنیادی تصور عبادت کی روح تھی نا وہ ہتم ہو گئی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں آپ نے سنی ہوئی ہے اور میلاز شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانوں پہ ہاتھ رکھا دو چار دوڑے شوڑے سنیں ہوئے ہوئے آج پرے شیرچنگے دوڑے پڑے نہیں ہوئے گھر چلے گئے آسان جناب اللہ جی لے پیسے کسے سوٹے ہیں آسان جے بے پڑے آسان کار چلے گا تو سنی اپنے چاول شاول کھا دے تم چلے گئے ہاتھ قتم ہوگے میلاز ہوگے ہیں نہیں کچھ سیکھنا ہے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے ہم نے تو سنا ذرا تبچھو فرمانا ایک حدیث بڑی مشہور ہے آپ سنتے رہتے ہو کہ ایک فائشہ بدکارہ عورت جا رہی ہے اور اس نے دیکھا تو ایک کتے کا پلہ پلہ سمجھتے ہو اور کتے کا بچہ وہ پیاس کے ہمارے بلک رہے تڑپ رہے یہ حدیث ہے اس کو نہ ترس آ گیا یہ بازن میں رکھنا ہے اس کو کیا ہوا اس نے کہا مجھے اتنی پیاس لگی ہے اس کو کتنی پیاس لگی ہوگی ادھر ادھر دیکھا کچھ نہیں تھا اس نے کام کیا اس نے جھوٹا اتھارا پانی نکالا دوپٹہ اس میں سے نکالا اس میں پلایا پانی کتے کو کتے کی پیاس بجھ گئی ادھر کتے کی پیاس بجھ ہی ادھر مالک کی نگاہ رحمت نے اس کو چن لیا میرے آقا فرماتے ہیں حدیث ہے یہ کسی مولوی کا قصہ نہیں ہے میرے مدنی کریم فرماتے اللہ کریم نے اس کتے کو پانی پنانے کی وجہ سے اس فائشہ کی غلطکاریوں کو معاف فرما کے اللہ نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا یار تو جہاں ایک کتے کے بچے کو اگر کوئی بندہ اس کی پریشانی میں اس کی پیاس میں اس کو پانی پلاتا ہے تو ذرا خود سوچو یار کہ جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مخلوق خدا کو انسانوں کو بے قص بے سہارا اور پریشان آلوں کو مخلوق خدا کوئی